اسلام علیکم پیارے بچوں ہم چپٹر گریڈ کالیف صرف اسلام کر رہے ہیں جس کا اردو معنی ہے خلفائے راشدین راشدین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پیر قائم تھے قرآن پر عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے آج ہم اس کی ریڈنگ کامپریہنشن کریں گے پہلا سوال ہے why was حضرت ابو بکر given the title of صدیق title کہتے ہیں لقب کو حضرت ابو بکر صدیق کا title یا لقب صدیق کیوں تھا اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر was the first among men to accept islam his utmost and sincere support for the prophet earned him the name of صدیق trustworthy صدیق کہتے ہیں جو صادق ہو سچا ہو بروسے کے لائک ہو تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ آدمیوں میں پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی support کی اس لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخلص دوستے جس کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق مشہور ہوا تو پیارے بچوں ہم اپنے نبی کے مخلص ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور نبی کے طریقے کے مطابق عمل کریں اگلا سوال ہے Why حضرت عثمان called the holder of two lights حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دو روشنیوں والا کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے He was known for marrying two of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم daughters both at different times حضرت عثمان جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی لیکن فرق اوقات میں after رکیہ's death ایک حضرت رکیہ تھی ان کی فوتگی کے بعد حضرت عثمان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت امی قلسون سے انہوں نے شادی کی حضرت عثمان کے عقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھی حضرت رکیہ اور حضرت امی قلسون اس لئے ان کو ذنو رین یا دو روشنیوں والا کہا جاتا ہے اگلا قلسون ہے At what age did حضرت علی accept اسلام? حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا? حضرت علی was the first among children to accept اسلام He was at that time only ten years old حضرت علی جو ہیں وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور حضرت علی کی عمر اس وقت دس سال تھی تو پیارے بچوں ہم نے اس سے کیا سبق سکھا? ایک تو یہ کہ آپ بچے ہوتے ہوئے بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن سوچنے کا مقام کیا ہے کہ ہم صدیق ہیں حضرت ابو وکر کی طرح کیا کوئی ہمارے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جانتے ہیں کیا ہم ترجمے سے قرآن مجید پڑھتے ہیں جب تک ہم یہ باتیں نہیں جانیں گے کہ ہماری نبی جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے وہ شفقت فرماتے تھے وہ صفائی کرتے تھے اور جو ہیں وہ لوگوں کے خیر خواہ تھے تو جب تک ہم یہ باتیں نہیں جانیں گے تو ہم اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی